اس وقت کی بڑی خبر جانیاب ریلوے میں ٹکٹ کی آن لائن بوکنگ ویوستہ فیلحال ٹھپڑ گئی ہے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق پچھلے دس گھنٹے سے آئی آر سی ٹی سی کی ویب سائٹ کام نہیں کر رہی دس گھنٹے ہو چکے ہیں تقنیکی خرابی کی وجہ سے آئی آر سی ٹی سی کی ویب سائٹ کام نہیں کر رہی آئی آر سی ٹی سی کا کہنا ہے تقنیکی گڑھ بڑی کو ٹھیک کرنے کا کام چل رہا ہے ٹیم خرابی دور کرنے میں چھٹی ہوئی ہے لیکن دس گھنٹے تو بیچ چکے ہیں ابھی تک تو یہ تقنیکی خرابی ٹھیک ہو نہیں پائی ہے اور ایسے میں مشکلیں آ رہی ہیں کیونکہ ویب سائٹ کے ذریعہ آئی آر سی ٹی سی کی آن لائن ٹکٹ کی بوکنگ نہیں ہو پا رہی ہے ہم سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں میرے ساتھ میرے سائیوگی رویکان تصفت موجود ہیں رویکان دس گھنٹے ہو چکے ہیں اب تک یہ تقنیکی گڑھ بڑی ٹھیک نہیں کی جا سکی ہے کتنا وقت اور لگے گا رومانہ ابھی تک جو تقنیکی خرابی ہے تو اس تقنیکی خرابی کا ٹھیک سے جانکاری بھی اس کی نہیں ہو پائی ہے لگاتار اس کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے آئی آی آسیٹی سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کچھ خرابی بڑی ہے اس کی وجہ سے دکت آ رہی ہے اور ابھی تک سے یہ آئی آسیٹی سے باتانے کی اسٹیٹی پہ نہیں ہے کہ اور کتنے گھنٹے اس میں لگیں گے دوسری اور آئی آسیٹی کا ہی نہیں جو آم جنتا ہے اس کا بہاری دکھشان ہو رہا ہے کیونکہ بہت ساری لوگ سوبہ سوبہ ہی ویب سائٹ کی آئیزار کرتے رہتے ہیں تمام اس کو ضرورتیں ہوتی ہیں تو آم لوگوں کو بہت دکت ہو رہی ہے رویکان کسی طریقے کی کوئی سازش کا انگل تو سامنے نہیں نکل کر آ رہا ہے کسی طریقے کی کوئی حاکنگ بگیرہ جو ویب سائٹ کی کی گئی ہو اس کو لے کر سوٹر کو جانکاری دے رہے ہیں کیا دیکھیں ابھی تک تو اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے کیونکہ آئی آسیٹی سے بات ہوئی اس نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کیا لیکن اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ سکنی کی خرابی ایسی ہے جس کے بارے میں ابھی ٹھیک سے جانکاری نہیں ہو پا رہی ہے اور جو ویشیشگ ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے کہ یہ اس بجا سے ہوئی ہے اور ٹرنٹ ٹھیک ہو جائے گا لگاتار کوششیں جاری ہیں لیکن ابھی تک کوئی ساجش کا انگل سامنے آیا نہیں ہے آئی 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 ٹی ٹی پی اور سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کیا ایسا کئی بار ہو چکا ہے کہ ویب سائٹ تمام بجاوں سے اوورلوڈ ہونے کی وجہ سے ایکسر بند ہو جاتی ہے لیکن اتنا سمائے نہیں لگتا ہے بہت کم ہوتا ہے بلکل اسی وجہ سے اس بار یہ خبر بڑی ہو گئی ہے کیونکہ دس گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی تک خرابی ہے کیا روکان بتا رہے ہیں اس کا بھی پتا نہیں چل پایا ہے ٹھیک کرنا تو دور کی بات ہے فیلال ٹیم جھٹی ہوئی ہے پتہ کرنے میں کی آخرکار ہوا کیا ہے پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی وچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرورت ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پٹیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سترہ جلائی سے سو بار سے شکوہ رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے